اچھا آپ کچھ پوچھنا ہوں آپ کو تو پوچھیں حکمت اور منافقت میں فرق کیا ہے اچھا یہ بات بہت امدہ بات ہے جو پوچھیں آپ نے جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ غیرت اور پھر گردی میں کیا فرق ہے حکمت ایک بہت سمجھ لیئے سب سے پہنے جو ہمارے روپا جو جج بیٹھا ہوا ہے اس سے رجوع کیجئے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ میں منافقت ہے یا آپ حکمت سے کام لے رہی ہیں کہ بہترین جج آپ کے اندر کا نظام ہے کوئی باہر سے امانہ ہمارے پاس نہیں جس کو ہم بتائے اپنے سے پوچھیں ایک سوال اور ہے آپ کی بات درست کہ بہت چیزیں صحت روحانی کے لیے مزر ہیں اور دوسروں کی بات کو دل سے لگا لینا بے چرم رہنا یہ بات صحیح نہیں ہے لیکن ایک انسان اپنی عوضات میں اتنا پوختہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی مخصوص منفی قیفیات کے خلاف جا نہیں سکتا ہے تدیم نہیں سکتا ہے کہ مخصوص ہماری جو قیفیات ہیں ان پر ہم قابو پائیں لیکن ہم جانور تو نہیں ہیں اللہ تعالی نے ہم کو عقل و فہم دیا ہے تمام مخلوقات سے بہتر تو ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم اپنے منفی خیالات کی اصلاح کر رہے ہیں اچھا اس کو ہنڈل کیجئے انسان اپنے کو ہنڈل کرنا سیکھنا جائے ایک صحابہ رات ہم سے پوچھا کہ نفسیات ہم سمجھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کیسے اس کو پریکٹریس کریں ہم نے کہا سب سے پہلے اپنے پر سب سے پہلے اپنے کو تختہ بشمنہ یہ ہے نفسیات کا یہ سے کہا آپ بھی انسان ہیں آپ پر بھی اپلائی ہوتا ہے اپنے کو پہلے آپ تابع کیجئے نفسیات کے جب آپ اپنے پقابو پالیں دوسروں پر یہ اسے کی دیکھیں جو کام آپ خود نہیں کریں گی اگر دوسروں کہیں کوئی اثر نہیں ہو چاہے وہ جانے یا نظرہ آپ میں وہ قوت ہی نہیں پیدا ہوگی جو ہٹ کر دے دوسروں لیکن آپ بہت ہی قابل ہوں اگر اور آپ میں سنسیریٹی میں ہو تو اس کا اثر نہیں پیدا ہوتا ہے حالانکہ ہر آدمی آپ کی پوری لائیس سے واقف نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی گفتگو میں وہ کنوکشن اور وہ اثر نہیں پائے جاتا ہے چاہے میں ایک کوشش کرتا ہوں کوئی بات ایسی نہیں کروں جس پر اپنا عمل نہ ہوں اسے کہ وہ بیکار ہوتا ہے پہلے عمل کیجئے پھر بتائی لوں اب جیسے منفیق افیات ہیں نے ان کا جازہ لے اچھا سب کا علاج بنیاد یہ ہے کہ آپ اپنے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے توبی کرنے اللہ تعالیٰ ہم سے اس موقع پر کیا جاتا ہے اگر آپ نے اس پر اپنے قائم کر دیئے تو اس سارے منفیق افیات کا علاج ہو جائے گا آپ کے نگاہ میں صرف ایک چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہے کس سے ناراض تو وہ آپ کو مہرگیت نہیں کریں ایک آسان علاج ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمولا بتائیں کہ ان لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں آپ نے فرمولا جیسے آپ نے چاہتے ہو تم لوگ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کریں وہ تم کرلو اچھا یہ فرمولا ہے جو ہر جگہ پلائی ہوتا ہے تو جب آپ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود بنو لیا یہ چیزیں میں بہت معمولی رہ جاتی ہیں اچھا اب ہی ہم لوگوں پر زور آتا ہے نے کہا ہمیں دین میں زور آئے تو ہم تصوف کی طرف جائے جو ہماری میں تصوف عام طور پر جہلہ نے اختیار کر لیا ہے ان جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ تصوف پہ چلے گئے اکثر سمجھے نہیں وہ یعنی اگر آپ نے تصوف میں حدود پار کر دیں شریعت کی تصوف اچھا بڑا سمپل فرمولا ہے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تابع کرنا خط سارے جھگڑے سے نجاتا ہوں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اگر کسی نے ہم کو گھالی دی تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ اگنور کرے سوئی اگنور کرے کسی نے برائی کی ہے تو اس کو بھلائی سے بدلو یہ ایک سوال ہے کہ اگر میری کسی بات سے کسی کا دل دکھ جائے تو کیا ضروری ہے کہ میں اسی بات پر معافی بھانگوں یا اسے اتنی محبت کیا دوں کہ اس کا دل صاف ہو جائے ہے نہیں کیونکہ معافی مانگنے کی حمد پردہ نہیں ہوتی الفاغ بہت زیادہ نہیں ہو جائے ہو سکتا ہے معافی مانگنے سے اس کے دل کے زخم ہرے ہو جائے لیکن جب اتنا شدید حساس ہے آپ تھوڑا سہیمت کرے ہو جائے ہرے ہرے ہو کے پھر مرزا جائیں گے یعنی بجائے اس کے کوئی زخم زخم کو تازہ رہنے جائش کھوڑے جائے اس کو ختم کر دینا بہتر ایک دفعہ ہو جائے تھا تھا کوئی رہے نہیں اب بہتر یہ لیکن یہ بھی ہے کہ وہ معاف کر دے اگر آپ کیر کریں محبت کریں وہ تو بہت ضروری لیکن لفظی طور پر بھی اگر ممکن ہو تو بات صاف کر دی جا سکتی کچھ لوگ اپنے جذبات کی اظہار میں کمزور ہوتے ہیں خواہ دل میں دوسروں کے لئے بہت اچھے جذبات رکھتے ہوں دیکھیں ہم سب انسان ہیں بہت سی چیزیں ہم اسی وقت سمجھتے ہیں جب ہم کو کنوے ہوں یہ کمزور ہی دوسروں کے لئے تو اگر آپ کے کسی کے بارے بہت اوندہ جذبات ہیں تو کبھی کبھی اظہار خیال میں کبھی تھوڑی سیمت کریں دیکھیں جیسے ایک شوہر بیوی کا بڑا خیال رکھتا بڑا اپریشیٹیو ہے لیکن اگر وہ کبھی ایک جملہ کہہ دیں تو اس سے بہتر صورت پیدا ہوگی کبھی اس کا اظہار ضرور کرنا چاہیے میرے خیال ہوتی اچھے انداز میں کروڑ انداز میں نہیں تو اس کے ہمیشہ اثرات بہتر ہوتے ہیں باوجود کوشش کی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کے لئے دل میں بغض یہاں سا داتا ہے اس کو دور کرنے کے لئے ہم جو کوشش کرتے ہیں وہ پھر وہ ہو جاتا ہے تو میں نے بتایا اس کا گائیڈنگ فیکٹر آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے رضا کو مقدم سمجھئے سب سے گئے یہ کہ ناجین اچھا غیر اللہ سے اپنے کو بے نیاز کرتی جائیے اسے کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے آپ کی لوگوں کی زندگی کے تجربات تو ہم سے کم ہیں میں تجربے سے بتاتا ہوں کہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا کیوں اس سے لوگ لگائیں دیکھیں میں اللہ چاہے تو شواروی اور اربان ہو جاتا ہے دوست پیکر نہ چاہتی ہے اگر یوٹین اللہ اصدقال توجہ و حسدگی میں ملو تو کیا بحثیت ہے شروع اور انہیں کس طرح سے سر یہ ہے کہ آپ کی مصروفیات کیا آپ کی زندگی پر اسے ڈازتی ہیں اور اپنے گھر ورلوں کا پاپ دے سکتا ہے سر اس میں تھوڑی سی کمزوری ہے اتنا وقت میں دن نہیں دے پاتا ہوں جو دینا چاہیے لیکن میں خانم کافی ہے یہ ایک سوال ہے قرآن خانی اسلام میں کہاں تک جائز ہیں تعداد مقرر کر کے جو ختم کروائے جاتے ہیں جیسے سوال آقبار آیت کریمہ یا سلام وغیرہ ان کی کیا اہمیت ہے جب دیکھیں میں آپ پتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے علاوے کوئی صورت ہمارے پاس ہے جس سے معلوم کریں کہ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اگر مناسب ہوتی تو ہم کو بتائی ہوئی ہوتی دیکھیں جیسے مرنے کے بعد نماز جنازہ فرد کفایا ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قبرستان میں دعا نہیں کی کوئی روایت ایسی نہیں چھئی ہماری یہاں ہونے لگی تو یہ تو اضافہ ہے اچھا اب ہم لوگ بہت سی باتیں کہتے ہیں کہ ہر اچ کیا ایسا کہ بھئی ٹھیک ہے ایک اچھی بات ہے تو قرآن پڑھنا تو بڑی اچھی بات ہے یعنی یہ کہا جاتا ہے لیکن قرآن کو جیسے انداز میں ہم پڑھتے ہیں اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدایت دی تھی لیکن اللہ کا کلام کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے یعنی ہم کون سے صورت سے معلوم کریں یا تو کوئی کلیم کرے کہ اس وحی آئی ہے تو ہم اس کا اگزامین کریں سب یہ سوال ہے کہ بہت سے لوگ آپ سے فضول باتیں کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے کوئی ضروری کام کرنا تو ان کو اگنور کس طرح کریں اور آئندہ بھی کس طرح بنا کریں وہی گریس فولی جڑ کے نہیں آپ سمجھا دیں کہ بھائی ہماری ایک مسلوسیت ہے تو ایک ماف کیجئے گا کوئی بات بچوں کو پڑھائی کی طرف ناغت کرنے کے لیے کیا ڈپس تیار کریں صرف محبت سے دیکھیں بچے بھاگتے ہیں بڑھائی سے نورملی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے رات کو آکے ہوم بھر کرنا فلان تو ان کو اس محبت سے سمجھائیں ان کو بتائیں کہ بھائی تمہارا اس سے یہ فائدہ ہے اگر سمجھیں ان کو ورنہ ٹوفی شاپی دیکھے سنائیے کوئی بہت اسپیشل فارمولا اس کا نہیں ہے بچے ہینڈل ہو جاتے ہیں کوئی اتنی ڈیفکلٹی بھی نہیں کوئی اس سے پر قابل پانے کا طریقہ پوچھا ہے اس کا طریقہ حضور سحصل نے بتایا ہے ہم اس پر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر کھاڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ یعنی ڈھل لو پانی پھیلو یہ کریے دروشی بھی پڑھنا شروع کی غصہ بڑا دشمن ہے انسان کا اکثر اوقات بغض ہوتا ہے مگر آپ اچھا سلوک اللہ تعالیٰ کے خاطر کہنے تو دل میں وہی فیلنگ ہوتی ہے کہ اس صورت میں دل میں کیا ہوتی فیلنگ رہتی ہے اکثر اوقات دل میں بغض ہوتا ہے مگر آپ اچھا سلوک اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں بھی تو دل میں فیلنگ رہتی ہے نہیں تو اللہ سے مدد ہوں گی اب آپ کو شاید میں نے بتایا ہو کہ تیس سال تقریب نہ ہو گیا کہ ہم کو کسی اس شکایت جب سائے واقعات بھول لیتا ہوں بیٹھ کے حرم میں کوشش کرتا ہوں کہ بھئی یاد کروں معاف کروں بلہ یاد ہی نہیں آتا ہوں اللہ تعالیٰ سے مدد مانتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھولا دیتا ہے تقریب تو ہر کو ہوتی ہے کہ نہیں کہیں نہ میں آئیڈیل ہوں نہ دوسرے لوگ آئیڈیل ہیں ہم سے بہت سے لوگوں کو تقریب پہنچتے ہوگی تو ہم کو اللہ سے مدد ماننی چاہیے اسی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلکل بھولا دیتا ہے جو کیسی ہے تو واقعین دے گیا بہت رہے گا اچھا جو آئیس فورم ہنٹائیت نہ خیال شیطان تو آپ کو بار بار تنگ کرتا ہے تو جیسی آپ کو ایسا کوش حیال ہے اس کو ہڑا ہی دیماغ اس تو غور مت کی اسے کہ آپ غور کریں گی تو رات بھی آپ کے خراب ہو گئی اور ڈیمیج ہوگا اور ترہ ترہ کے ڈیمیجز ہوتے ہیں انسان کی جتنا اندہ صفات ہیں ساری زیادہ لیکن تو اس سے کوشش کی جشش میں اللہ سے مدد مانگی ہے اگر آپ ساتھ میں ایسا ہو اس سے آپ پوچھ سکیں تو اس سے مدد لیجے وہ آپ بتائے گا اگر آپ ایک شخص کے بارے میں پتہ ہو آپ کو کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے مثلا کسی غلط کمپنی میں ہے لیکن اس کی غلطی اس کو منسن کی جائے تو وہ کیوں جاتا ہے ایسا اللہ نے اس کو کس طرح سمجھا جائے اس کا بلی حد تک دار و دار ہے آپ کے ریلیشنشپ پر وہ کون ہے آپ لیکن اگر آپ اس کی امہ ہیں چلیں کامر ہیں تو منک نہیں دے گا بھائی ہے تو ڈھنٹے گا آپ کو چھوٹا بھائی ہے سوچے نہیں دے گا تو ہنڈل کیجئے اسی طرح سے جب آپ اپنی تمام خوال ساتھ کو جب لوگ ہم کو دعا کرنے کو کہتے ہیں کوئی چیز کیجئے تو میں رات کو اللہ ہمیں سکتا ہوں کہ اللہ پہلہ میں نے تمہیں بلایا آپ نے ہو جائے ان کا حیال یہ ہے کہ میں آپ سے بھائی کریں تو سوالی ہم نے تمہیں کہا کہ آپ کو چھوٹا بھی ہو جائے اگر ان کا کام ہو جائے ہم نے کام ہو جائے اگر تو دنگ ہے اطرار ہم نے خوال ساتھ جائے کہ خوال ساتھ ہونا کوئی حراث نہیں کھنے کی بھائیوں اور کھانے کی دینٹھ جائے اس نے حراث ہے یہ حراث تو نہیں لیکن حضور جس میں یہ کھانے کھنے کی دینٹھ چیز پر کھٹنے سے منا پتتا ہے یہ آج کے خانے جائے اس کے آئے کے بہت سوئے بات ہے تو حضرت جائے میں شکا کے ترسلے ہیں فرس کرسلے کا استعمال کر اس سے دیکھاؤ تو اور کس کی پیسانک اپنے پیسانک پائے رہے ہیں کچھ اپنے دیکھیں؟ دیکھیں انہیں یہ جہنے سکت لائے ہمارے کے جہنے میں سے حرکت دیئے کہ اس کو انہیں آداد سے کنک کر دیا وہ انہیں آداد علاق چیز ہے نہ کھنا ہونا چیز آداد دورات کے کوئی حرکت ہیں وہاں انہیں کو ہوتلوں رکھتالیس دفعہ کرتے ہیں بان سات دفعہ کرتے ہیں وہ آپ بتا دیئے کہ میرا سات دیئے گا ہے ہم نے اس کے رہات نہیں کرنا ہے میں بتا دیئے کہ یہ ہمارے سات دیئے گا آپ کو یہ جانتے ہیں کہ یہ اس کے سکر دیئے گا ہے سات دفعہ کرتے ہیں پھر ہمارے سے دیترے جاتے ہیں وہ کہاں ہیں ان کے جن سبب ہم�ہ کرتے ہیں موسیقی موسیقی میں اس سے صحیح پاہ جو ہے کہ آپ ہمیں نموانا ملی سے اگر میں اس چیز کے سامانی کا دکات اچھے طرق اسے میں یہ یکی نہیں ہوگا ہوں کھنے کہ اچھے اس کے بارے میں ضروری ایک اس کا منتر لگل دکھا جائے یہ دکھا جائے اور حرامی کے سامن کا لگل دنا تہارے ہیں اچھے اس کی پہلے دنیا پر اکی اللہ تعالیٰ سبیل کیلئی یقین کے بارے میں آپ کو لازم نہیں آبتے رکھا جائے لیکن اللہ تعالیٰ سبیل کیا جائے اچھے سب سے صحیح آپ کو خود یقین ہوں آپ کی ذات نہ ہونا ہوں کچھے گھرے سبیل کیا جائے اچھے اللہ تعالیٰ سبیل کی قصر و حسین کرنے کی ضیورات جائے ہمارے حالتا ہے جنہاں نے انسان لازکہ رہا ہے کہ آج ہم لوگ بھی بارے دیکھنے ہاں کہ ہم نے انسان لازکہ رہا ہے کہ ہم نائم کی نائم کی قائم کیا انسان ٹھے لازمیں کچھ لے کرتا ہے کسی کلوں میں ہم جھے پزے گھر زیادہ سیریض طوزوں کا ہم قیرشس کا پہنم معلوم کرنا کریں کہ یہ کارلی میں کرے زدادہ کیا جائے چھتا رہے تھے کا ایک دوسرا پیوانہ لیکن اس کے خلاف سے علم سے کہ اکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے بارے میں ہم کے پیوارے سب سے صحرہ رہتے ہیں مختی موسیقی 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 ہم نے قرآن ہم بہتر نہیں کرتا اچھے لئے ہم کو ہتانے کے لئے اندر سے ختمیں شروع کے گئے اور اس میں یہودی بلی گرگر کر رہے ہیں اور میں اندر آ کر کے ہمیں گرگر پر آئیے قرآن پہنے ہوں نے اور کسی سے سن لیا ایک آیت سن لیا اور اس کے خلاف ہو رہا ہے بھائی پڑھو تو صحیح یہ قصیب کا فریشن ہے مارڈن ایج کا کہ کر لی کر ہم سان پر اب حقوق نصوہ پر بلی زور ہوتا ہے اکثر بیشتر بجالی سے وہ عورتیں انہوں نے کبھی قرآن پڑھایا اچھاک نہ حدیث کہیں دیکھیں اور مطریب ہیں اللہیوں کے سارے کلاف ارے بھائی پڑھتو لو دل کی سختیہ و اچھانی کو دور کرنے کی ترقی بتانے ایک طرح دروش شویف پڑھیا لا الہ الا اللہ رب العظیم العلیم لا الہ الا رب العظیم لا الہ الا رب العظیم رب العظیم عظیم عظیم کوئی دل کی سختیہ تین میں نا دے گا قبرات و سفر ایک دن سے کوئی خطکا نہیں ہے دب دے فعال سفق لگتا ہے لیکن جب اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب تم رگریت کرتے ہو تو یہ ایک ہے ہمارے لحمت امید رکھو کہ میں محفت نہیں ہے کیوں کہاں گیا ہے تاکہ آپ کی جسمانی اور روحانی صحت بحال رہے لہن آپ تو کم ہی چھوڑ دیجئے گا تھا یعنی اس کا جو توبہ جو ہے اس کا جو سب سے برا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی یہ جو زندگی کے وہ نازت پہلوں ہیں جو ڈیمیج کرتے ہیں آپ کی شخصیت کو ان سے آپ کو بچا ہو جاتا ہے تو آپ ہر چیز میں اس کو سوچیں لیکن ہم نے کسی کے ساتھ کو غلطی کی ہم نے اس سے معافی ہوا نہیں بات ختم ہو بہر بہر ہوتا ہے تو اللہ معاف کرتا ہے بہر بہر تو انسان کہتی ہے آپ معاف کرنا سکھئے لوگ آپ کو معاف کریں آپ نے کتنوں کو معاف کیا یہ دیکھیا ایک صحابہ کوئی نرخل پتاسی سال تھی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ وہ معاف نہیں کر رہا ایک مٹھلو کافی سیریس آدھا لنٹا گفت ہو گئی سندھے کہ صاحب آپ نے کتنوں کو معاف کیا زندگی ہوں ہم نے کہا آپ جھوٹ کہ رہی ہیں آپ نہیں معاف کرتی ہیں آپ کی طبیعت نہیں ہے تو آپ کے بیٹا تو آپ شیئے کیوں اور دن پھلائیں تو وہ کیسے معاف کر رہے گا وہ غدیر تھا چاہاں معاف کرنے میں ہم بولے بخیل دوسروں کی تعریف کرنے میں ساتھ بخیل حالانکہ ہم نے اس سے آپ کے قدر بہتی ہے لیکن جو اچھی چیز کسی کی اس کو اپریشیٹ کرنا سکھی اچھا اپنے قریب بولے کو اپریشیٹ کی ہم دوسروں کو اپریشیٹ کرنے میں کوئی ارہی نہیں سمجھتے اپنے بھائی کی بات اچھی نہیں کریں گے اپنی بہن کے بات اچھی نہیں کریں گے اپنی بھی بھی اپنے شہر کی بات نہیں کریں گے ان سے ہمارا روز کا واسطہ ہے اچھا اپریشیشن سے تعلقات آپ کے دہتر ہوتے ہیں اپنے بچپن کا واقعہ ایک دفعہ ڈیبیٹ میں تو اس نے موصلہ یہ تھا کہ سادگی بڑھتر ہے یا نہیں تو ہمارے حجمات سے سا اپن کرتے تھے ڈیبیٹ کو تو میں ہمیشہ ہر سبزیت کے خلاف بول دا کہ سادگی کو اچھی چیز نہیں سا تقلیش ہے تو ہمارے حجمات سے سا پورا اچھا پشا ہوتا تھا تو میں نے شروع کیا ہمیں کا دیکھے تھا تو ہمارے حجمات سے سادگی بڑھتر ہے تیرے سٹھ سال کے ہوا اور آپ بتا رہے ہیں کہ سادگی اخفیار کرنے کی تاکہ پہ ان کو ساہمگی رفتیار کرنے کی ہے جہاں ہمارے وہ ملی کر دے تھا ہم جانتی اور نہایت ملی طرح سے ان کا پجربت ہے سانیہ غلط ہے کہ کہ ہم بتا رہے سادگی ہوگی تو اس نے انسینٹیو کیا ہوگا اس کا اچھا پیجیو نہیں چاہیے تو کام کہوں کرے گا پورا فرض ہوا ہوں کہ ان کا غلط اپنے خانمہ توانگی ہے ہستے رہے توانگی ہے تو بولنے کو توانگی چیز تو چاہیے وہی ہے لیکن صحیح اور غلط کامیار ہونا تھی یعنی بہت سی چیزوں میں ہم دوسروں کو کنوینس کر دیتے ہیں خلطی بنی لیکن خلط غلط رہے ہیں چاہے ہمارے قوت استدلال کتن ہی بہتر ہو ہمارے گھر کے قریب بھول ہوتے ہیں لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ سے مذہب مانگی ہے کہ اللہ تعالی یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں نہیں چاہتی ہوں میری مدد فرما ان کے قلب کھول بھی ہم پر اس کے ہمارے قابلیت سے کچھ نہیں ہونا ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتایا ہے ڈیفنٹ کے ہدایت ہم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے طرح سے اگر ہدایت نہیں آئے گی تو کچھ نہیں ہونا اللہ سے دعا کیجئے مدد چاہیے اور اپنا کام کیجئے بتائیے کہ ایک ایج میں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ اس کو حق کی تلاش ہوتے گی بیٹیوزی فرقے کے طرف موڑ گیا ہے ان کو اس سے با خبر کیجئے سمجھائیے ان کو آج سرستہ کچھ نہیں کیجئے اچھا ہدا ہے جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو خود و خود و ٹھیک ہوتا ہے ہم کو تھوڑا سا ثواب مل جاتا اس کا اس کی تلاش میں رہنا چاہیے گھر کا کوئی فرد جو پہلے سے وہی بہت دیندار تھا اور درست رابر تھا لیکن اچانک پرویزی فرقے کے طرف مول گیا ہے اچھے انداز میں اس اجلال پیش کی تو انشاءاللہ اثر ہوگا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران کوئی نماز سے دھیان رہت کر اس پر لگ جاتا ہے حتی ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہاں تو کوئی تھوڑی دیفکلٹی برداشت کرنے اس سے کوئی نماز میں فرق نہیں پڑتا ہے نماز میں اس کی جاتے ہیں نہیں نہیں کنسٹریشن کے لئے اور کچھ کیجئے نہیں نظر نیچی رکھی حرام میں تو کتنے آدمی گزرتے رہتے ہیں نماز لوگ پڑتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا حرام میں تو ڈیفنیلٹ ایسا ہوگا کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں ڈیل سواد میں گزار گئے آپ کے آگے کس کس کا گلہ کٹیں گے کچھ نہیں کنسٹریشن اللہ پر غور کیجئے کوئی چیز پہیسی غور کیجئے جو اللہ سے مطالق نماز میں آپ کو ٹوٹلی غافل کرنا مخصور نہیں ہے اللہ کا پرنہ آپ کو تو رکو بھی یاد نہیں رہے یا سجدہ بھی یاد نہیں رہے اگر نماز میں جو کنسٹریشن چاہیے جس کی آئیڈیلزم کی آپ خواہ ہیں تو اس میں تو آپ کو سجدہ اجدہ یاد نہیں رہے یہ دیزائیڈ نہیں دونٹ ٹرائی تو بھی نیکی تو سو آئیڈیل نماز اللہ تعالی پورے ہوش آواز میں آپ سے چاہتا ہے آنکھیں کھلی ہوں آپ کو دماغ آنپا چل رہا ہو ایک سوال ہے چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہماری ہی بیماری سے دور ہوت جاتے ہیں اور گناہ کبیرہ کے لئے کہا گیا ہے کہ اس تخوار کر جائے تخوار کرنے سے بعد میں دل مطمئن نہ ہو سکون نہ ملے بلکل ملے گا آپ ذرا کوشش کیجئے اور دروش شریف بلکل تسکین ہوگی کچھ لوگ بہت زیادہ انڈیسیشن کا شکار ہوتے ہیں وہ بات لوگوں کی کمزوریاں ہیں ہمیں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں اس کو بہترین طریقہ ہی کہ اللہ سے رجوع کر دیا جائے خوف حسرہ کیا جائے بہت سے لوگ ہیں یہ کمزوری ہے جیسے بہت سے لوگ ہیں جن کا ایک پیر نہیں اٹھتا ہے یا ایک ہاتھ نہیں اٹھتا ہے وہ بیماری اس کا علاج کیا جائے یہ بھی اقسم کی بیماری ہے انڈیسیشن یہ سیلف کونفیڈنس کی کمی سے ہوتا ہی تو اللہ پر اگر آپ بھرسہ کیجئے تو آپ کو کونفیڈنس پیدا ہوگا اگر گھر میں کوئی بزرگ نواز نہ پڑھتا ہو تو اس کو کس طرح ہے اس طرف لائے جائے اس کی ٹیکنکی ہی ہے کہ جسے کوئی ریسیپٹیو ہو اس کو سمجھائیں یہ بڑا ضروری ہے کمیونکیشن کہ آدمی پہلے دیکھے کہ ہمارا جو اوبجیکٹ ہے وہ ریسیپٹیو ہے بھی کہ نہیں ہے نہیں ہے تو سب اقفیدہ اس کے بہت سے بہت سے کوئی اسلام نہیں لیا تبلیغ غیر مسلموں کو نصیحت اور مسلمانوں کو نصیحت میں بیسیکلی کیا فرق ہے بیسیکلی صرف ہمارا خیالی فرق ہے ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بندہ قیامت تو یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر پکہ اس کو بھروسہ ہے اس کو جواب سوال کا ڈر ہے جو بلکل بھوگس یقین ہوتا ہم کو اگر ہے تو کیوں نہیں کرتا ہماری یقین کی بنیاد کوئی نہیں وانا کوئی مسئلہ نہیں اسے کوئی فرق نہیں ہوتا کس کام کی ہوتی ہیں جواب کے عمل بھی نہیں لیکن آت میں یہ جورت نہیں کہ انگر کر دیں اگر جورت ہوتے لوگ یہاں کر دیں آج بہت سے لوگ مسلمان ہیں ہمارے ہیں پاکستان میں جن کو اگر ذرا سا آپ اختیار دے دیں اور ان کو کسی خطرے کا ڈر نہ ہو تو وہ اعلام کر دیں کھلم کھلا تو ان کو وہ دون میں اور غیر مسلم میں کیا فر ہوا حکمت ہی اس کا نا چاہیے ریسپٹیو جب ہوں تو ان کو ڈالیے میں نے کئی مثالیں کا دفعہ دیں کہ ہر آدمی پر تبلیغ کا ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا ہے دیکھئے کہ آپ کا جو اجیکٹ ہے وہ اس وقت ریسپٹیو ہے کی نہیں ہے اور کس انداز میں انجیکشن دیا جائے اس کو کہاں پہ دیا جائے بدن کے کس حصے میں دیا جائے کہ تکلیف اس کی کم سے کم ہو دینا تو پڑتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت کرنا چاہتی ہوں اس سے تعلق پیدا کرنا چاہتی ہوں مگر یہ فیلنگ پیتا نہیں ہو رہی ہے مجھے اللہ کے راہ میں رونا بھی نہیں آتا یہ پرابلم ہے آپ کی نہیں ایسی دیکھئے آپ کی اگر خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رستہ پیدا کر دے سونر ایلیٹر اللہ بہتر جانتا ہے باز وقت کو دیکھیں باز وقت باز کام آپ کو کرنے ہیں اس کے لئے آپ کے ذہنی کنڈیشنیں خاص قسم کی چاہیئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کب تک ریکوائیڈ ہے تو آپ اللہ سے پر امید رہیے اللہ تعالیٰ یہ دے دے گا انشاءاللہ اگر آپ کی خواہش ہے تو آنکھیں بند کر کے جب دعا مانگیں تو ایسا رکھتا ہے کہ ہر طرف اندھیرہ یہ اندھیرہ ہے اگر کھول کے دعا مانگیں تو پھر کنسنٹیشن ہی ہوتی ہے ہے ایک ٹیکنیکل سوال ہے تو آپ دعا مانگتے ہو اقت آنکھ بند کر لیے اور انتظار کیجئے اس لائٹ کا جو آتی ہے اسے کہ ہرائی متی سب چیزیں ایسی نہیں ہیں اسے کہ آپ کو آنکھ کھولیں بھی کنسنٹیشن آ جائے گی اگر آپ کوشش کرنے با استقامت پیدا کرنے کلی کا بتا دی تھوڑی سی کوشش کیجئے کسی سے مدد لیجئے لیکن اسے سقل مزاجی کے لیے ضروری ہے بتا ہم میں برابر بتاتا ہوں کہ بیسک ریکارمنٹ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پر بارس آ یقین مانی جب تعلق پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا صبح کو ناشتے پر تین منٹ وقت دیجئے صبح کو ناشتے پر تین منٹ ذرا سوچئے صرف کہ جو ناشتہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اس میں آپ کی کنٹیویشن کیا ہے زندہ آپ ہیں یہ آپ کی کنٹیویشن میدہ آپ کا صحیح یہ آپ کی کنٹیویشن ان دونوں چیزوں میں تب جفنیٹلی اللہ تعالیٰ کو مان جائے گی اور رات کو دو رکت نماز شکران نہ دا کیجئے کہ دین اچھا گزرا اللہ صاحب قریب تر ہوتی جائیں موسم کا کوروی ایک شاعر تھے جنہوں نے ایک ہندی میں نات کہی سمت کاشی سے چلا جانبِ مطرہ بادل برق کے کاندھے پہلاتی ہے صبح گنگا جل اس قسم کے فریصے جو ہندی تھی ساری پندرن روز ہوئے پانی کو منگل منگل تو واقعہ ایک مشہور ہے جس کا میں گوانی ہوں کہ انہوں نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ تم وہ محسن درہ وہ سنا و منات سنائی من تو آپ نے ان کے یہاں پر بوسا دیا تو وہاں سے خوشبو آتی تھی ساری ور اس کے بوسرے گوان اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا جو ہے وہ صحیح ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ مبارک کو بھی جانے آپ نے تخانے یا کوئی زیریفائی کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نائنٹی پرسنٹ لوگ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس طرح کے کسی نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو نہیں ہوتے اللہ تعالی کی مہربانی ہے دوسری چیزیں آپ کو کہلا دے اس کے بارے میں اس سے کوئی بہت بڑی آپ کی بات نہیں ہوتی یہ سب نہ آپ نے جو خواب میں دیکھا وہ دوسرے پر واجب تعمیل ہے یہ دیکھنے تو وہ ایک آدمی کہہ دے گا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور نعوذ بیلہ انہوں نے فرما دیا کہ عشاء میں دیر ہو جاتی تو کوئی بات نہیں سو جائے کرو تو پھر تکیل بڑھو جائے گے ساری کہ خواب کوئی سند نہیں ہے خواب کو وہی مقام دیجئے جہاں تک کھاک ہے اس کا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ نے کچھ اچھی باتیں خواب میں سنی فائن اس کا عمل ملائی جیسے میں ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ممنون ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زہرت دو بار کی خواب میں اچھا اس کا میری پوری زندگی پر بڑا اندہ اثر بڑا ایک میں انہوں نے فلسفہ حیات مومن سمجھایا کہ مومن کی زندگی کا فلسفہ گیا جو ظاہر ساری عمر کے لئے غائر ہوا میرے لئے ایک میں بتلایا کہ جو انسان دوسروں کو دھوکہ دیتا وہ حقیقتاً اپنے کو دیتا ہے اچھا ان دونوں کا ہماری زندگی پڑا سر پڑا اتنی بڑی اتھارٹی سے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اس میں شکریہ کوئی بنجاشی نہیں تھی لیکن یہ سنت دوسروں کے لئے نہیں ہے کہ میں جھوڑ بھی بول سکتا ہوں دیکھا اس کا کوئی گواہ انسان تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ہمارے اتارنے کے لئے ایک طریقہ اختیار کیا ہم چیزوں کو اپنی ستہ سے بعض دفعہ بڑھا دیتے ہیں اس میں قرار ہو جاتی ہیں دیکھیں میں شرک کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جہاد کیا ساری عمر اور ہم ان کی عمد شرک عمر تکے بارے ہیں مختلف انداز میں کہیں چتڑا باندھ کے تو کہیں چادر چڑھا کے تو کہیں کسی پہ غیر معمولی بھرزہ کر کے اچھے جن لوگوں نے اللہ کے علاوے کہیں پناہ چاہیے ان کو نہیں ملی اب آپ کے ہاں آج وقت واقعات سیاسی جو ہیں اس میں ذراہور کیجئے کہ غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں دو چار سال کی عصری تو آپ کو دس سال کی یاد ہوگی آپ لوگ کہاں غلطیاں کی ہیں جہاں غیر اللہ کو بھرزہ آپ میں کیا مارے گی ہیں جب دوسروں کی توقعات آپ سے بہت زیادہ ہوں گھر والے یا دوستوں کی اور آپ خود کو ان توقعات کو پورا کرنے قابل نہ سمجھیں تو بہت بچہنی ہوتی ہے خصوصا جب آپ ان کو مایوس نہ کرنا چاہیں ہے نہیں اسی بچہنی ہوتی ہے تو اس میں ایک بات یہ سمجھ لیئے کہ آپ کی اپنی لیمٹس ہیں آپ کی حدود ہیں حدود سے باہر اگر کوئی توقع کر رہا ہے تو اس کے غلطی ہے آپ حدود وہ کراس نہیں کر سکتی ہیں جو حد مقرر ہے تو اس میں گھبرات کی ضرورت نہیں اسے کہ اگر لوگ ہم سے یہ توقع کریں گے میں چاند دوار کے لا دوں تو ان کی بے غفی ہیں ہما دو کو غصر نہیں اگر ان کی جائز توقعات ہیں تو ہم پورا کرنے کوشش کریں لیکن اس کے لیے اتا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سر مجھے کسی نے کہا تھا کہ پوچھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دو بہنوں کو جانماز دیتے ایک کو لال اور ایک کو سبز تو کہہ رہا تھی کہ اس کا کیا مطلب حضرت موگا ہے لیکن خواب کی تعبیر کا جو موجزہ تھا حضرت یوسف کا اللہ نے عطا کیا ہے واقعی ہم سب لوگ قیاس کرتے ہیں تو دونوں بہنیں مزاجن کیسی ہیں ایک کو دین سے رغبت زیادے ہے ایک ہو کم ہے میرا خیال ہے ایک کو دین سے رغبت زیادے ہے ایک ہو کم ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے لیکن محض میرا قیاس ہے کوئی اتھارٹی نہیں اللہ کی ایک صفت ہے بے نیاز تو کیا اللہ اپنے مسلمان مندے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں بے نیاز کا پہلے مطلب سمجھے دیکھیں ہماری اغراض ہوتی ہیں ذاتی تو ہم بہت سی چیزوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی اغراض نہیں تو بے نیاز ہوئے وہ اس کو کچھ لے نا آپ سے نہیں وہ دیتا ہے صرف تو ایسی شخصیت تو بے نیاز ہوگی اچھا اللہ تعالیٰ اگر ہمارا خیال نہیں رکھے بے نیاز اس معنی میں ہو جائے جو آپ نے فرمایا ہے تو ہم سب صبح لاش کے شکل میں ملیں کھانا پہنے سے بند ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پر بندوں سے اس طرح بے نیاز نہیں جیسے ہم سمجھ رہے ہیں اسے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری ادنے سے ادنے ضرورت کا خیال رکھتا ہے معاش چیزوں کے بارے میں ہماری غلط فہمیاں ہیں بے نیاز بے شکو اس میں ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں بس اس قدر ہے یہ گائیڈنگ پر اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہوں کیجئے نفس کیسے دیتی دیکھیں گلتیاں ہم سے ہوتی ہیں اگر ہم سے غلطیاں نہ ہوتی ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ دوسری نسل پیدا کرتی اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں بھی خوش ہوتا ہے معافی لوں گے جب دروازہ کھلا ہے دیکھیں آپ عدل پیدا کیجئے یہ خرابی دور ہو جائے گی اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ بدگوانی دور کر استغفار پڑھئے آپ چاہیے یہ تو حاصل ہو جائے گی میں آپ بتا دوں اللہ تعالیٰ ہر کچھ دیتا ہے جو آپ دنیا میں چاہیے اور آخرت جو ہے وہ ریزلٹ کی جگہ ہے وہاں کرنے کا کچھ موقع نہیں ہوگا جو کرنا یہاں کرنا آپ نتائج آپ کو وہاں ملیں گا مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ غیر مومن سارے نتائج یہاں چاہتا ہے مومن نتائج اپنے وہاں چاہتا ہے یہاں صرف اپنے لیونگ چاہتا ہے یہ فرق ہے بنیادی تو ہمارے کان کا انداز ہی بدل جاگا اس کے ہم سب کچھ یہاں نہیں چاہتے ہیں کوشش جائے رکھیں اسی سٹرگل ہی کوئی لائف کہتے ہیں نہیں یہ مطلب ہے نہیں مائیسی نہ کیجئے اس لیے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں کوشش جائے رکھی جہاں غلطی ہے اس سے اللہ سے تباہ کیجئے ملچہ ہی اس کی اجھالہ حصیف کر لیں گے آپ جی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگیوں میں کامیاب کریں اللہ تعالیٰ کو نمبر ون پرائیٹی رکھیں لائف ہر مسئلہ آپ کہا لوں ایک بات بنیادی بتا رہا ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا گائیڈنگ فیکٹر سمجھا اس پر بھروسہ کیا اس کی زندگی میں گل بڑ آ سکتی ہے ٹیمپریری پرمنٹ نہیں آ سکتی آئی نہیں سکتی در راضے بند ہو جاتا ہے گھر میں کتہ رکھنا دیکھئے ایک بات بتاؤں کہ ایک صاحب نے ہمارے والی صاحب سے سوال کیا کہ مالانہ گھر میں اگر کتہ رکھا جائے تو اس آدمی کی موت کے بارے میں کیا خیال آپ کو ان کا کیا مطلب کہہ لگے کہ وہ گھر میں تو فرشتی آئیں گے نہیں تو دم کو نکالے گا تو ان کہا کہ کتوں کا دم نکالنے کے لئے تو فرشتے ہیں وہ آ جائیں گے آپ کے لئے کتہ ایسی جگہ پر رکھنے کی بمانیت ہے جو آپ کے گھر کا حصہ ہو باقی رکھوالی کے لئے آپ رکھ سکتی ہیں ڈاکوچ اور اس کی ایک حد ہے اس سے تجاوز مت کیجئے تو ناجاز نہیں رکھنا ضرور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عملی زندگی میں کانیاب کرے مشکل میں اللہ آپ کو ساتھ دے اسے کہ زندگی اللہ آسان کر دے ورنہ زندگی بڑا مشکل کام سانے موسیقی